پیپس پارٹی کو لگ رہا ہے کہ آٹھ فروری کو انتخابات نہیں ہوں گے جو بلاول صاحب سڑکو پہ آنے کی بات کر رہے ہیں نہیں دیکھیں ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشنز کی پہلے تو پاکستان پیپس پارٹی ڈیٹ مانگ رہی تھی اب شیڈیول مانگ رہی تو شیڈیول کا اناؤنس ہونا چاہیے اور اگر الیکشنز نہیں ہیں اس ملک میں تو پھر کیا ہے اس ملک کے اندر اور کیسے یہ چیزیں چلیں گی بلاول صاحب نے تو کل پانچ بھی بار کہا جو میرا حساب ہے اس کے مطابق تو اگر ساتویں بار میاں صاحب کو خود پرسنلی ہے اور اگر تین ٹرمز ان کے بھائی کی ڈال لیں تو گیارویں بار لانے کی تیاری ہو رہی ہے چونکہ پہلے فائنس منسٹر پھر چیف منسٹر پھر چیف منسٹر اور پھر اگر آپ پورا جو ہے اگر آپ اس کو لے کر آئیں تو دوسری بات یہ ہے کہ کیا اگر میاں صاحب کوئی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو اس تین کے ساتھ اگر ایکانومی ٹھیک کرنی ہے تو وہ تو اساگڈار کر گئے ہیں اگر بجلی ٹھیک کرنی ہے تو وہ تو خودم دستگیر کر گئے ہیں اگر گیس اور آئل کا کر گئے ہیں تو ڈاکٹر مصدق صاحب ہمارے دوست ہیں وہ تو کر گئے ہیں واقعی ٹھیک کر گئے ہیں اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر تو وہ تو کر گئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یا تو میاں صاحب آناؤنس کریں کہ میں اس ٹیم پر بھروسہ ہی نہیں کرتا یہ میری ٹیم ہی نہیں ہوگی نئی ٹیم ہوں گی اور کیا کریں گے یہ اب بتانا ہوگی دار صاحب کو تو بھیجنے والے وہ تو لنڈن میں پہلے تو مجھتا تھے وہ اب بتانا پڑے گا اس ملک کے لوگوں کو کہ کریں گے کیا یہ نہیں ہے صرف ناروں سے بات نہیں چلے گی سو پاکستان پیپرس پارٹی کل گزرامالا جو ریپورٹس ہیں کہ سب سے سیف ان کا گھر ہے تو وہاں پہ اسے سب سے سیف جگہ سے پاکستان پیپرس پارٹی نے وہاں پہ کیا اور بلاول صاحب لیٹ بھی گئے کیونکہ یہاں پہ لیٹ ہو گئے تھے تین بجے کا ٹائم تھا ساڑھے سات بجے گئے اور پھر بھی ایک کامیاب کنونشن جو ہے اسی جگہ پہ مریم نواز نے بھی کیا تھا آپ ذرا اس کی فوٹیج نکال کر بھی دیکھ لیں سو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر پاکستان پیپرس پارٹی کو کسی سے الائنس کی ضرورت نہیں ہے امیدوار ہیں آپ کے پاس سب حلکوں میں آپ کو اتحاد نہیں چاہیے نہیں بلکل نہیں چاہیے اور اسی طرح سے ہم لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں جیسے بجلی ہے اگر اس کا حل ہے تو پاکستان پیپرس پارٹی کے پاس ہے چونکہ تھر کے اندر پھر ونڈ پار پھر جو بونجی انہوں نے نہیں لگایا سات ازار تین سو میگا وارٹ کا تو وہاں سے سستی بجلی آنی تھی اگر یہ لگاتے تو چار سال میں بونجی لگنا تھا میاں صاحب کے دور میں چار سال میں اس نے پیسے پورے کر رہے ہیں وہ سی پیک کا پہلا پروجیکٹ تھا اور آپ نے سائی وال میں لاکر کوئلے کا پلانٹر جا دیا کوئی آپ ذرا دیکھیں پروجیکٹ اچھا مجھے تو ترقی کی بھی سمجھ نہیں آتی جو میاں صاحب ترقی کی بات کرتے ہیں کیا موٹروے ترقی ہے دنیا کا کوئی ایک ملک مجھے بتا دے جس نے پہلے ریلوے ٹھیک نہ کیا اور موٹروے بنائی ہو انڈیا ابھی شروع ہوا ہے موٹروے بنانے آپ نے ریلوے کو تباہ کیا جو مطرمہ بینظیر بھٹو نے 88 سے 90 تک جو ری ویپ کرنے کا ریلوے کو کیا تھا اس کو تباہ کر دیا اور اس کے متبادل آپ نے یہ کر دیا اب مجھے یہ بتائیں آپ کے پہلے دور میں جو میاں صاحب کا آخری دور تھا وہاں پہ آپ کی ایکسپورٹس جو تھی وہ گر گئیں جو پاکستان ٹیپس پارٹی 26 ارب ڈالر پہ 19 سے لے کر گئی تھی آپ واپس پھر 19 پہ لے آئے اور کوئی خاطر کا نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے کر سکے پنجاب میں پیپس پارٹی ہے واقعی چوارج صاحب اس پوزیشن میں کہ اچھے نمبر نکال لیں گے کیونکہ ہماری سیاست تو یہی ہے نا روایتی سیاست کہ آپ نے وفاق میں جانا ہے اقتدار کا راستہ وہاں پنجاب سے ہو کے گزر رہا ہے آپ الیکشن ٹھیک رہا دے نا آپ الیکشن کو الیکشن کو بالکل جو اس وقت نظر آرہی ہے تلٹ ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں لیول پلنگ فیلڈ بلکہ فیلڈ ہی میاں صاحب کے حوالے کرتی ہے باقیوں کو تو انٹر نہیں ہونے دیا تو وہ تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلنگ فیلڈ نہیں مل رہی پیٹی آئے والے کہتے ہیں کہ ہمیں تو بالکل ہی زمین میں گاڑ دیا کس نے گاڑا ہے یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں جتنی فٹا فٹ فیصلے آرہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں تین پارٹی ہیں ملس ٹیم پارٹی باقی علاقہ آئی پارٹی ہیں ان کا بھی بڑا اعترام ہے پی ٹی آئی ہے پی ام این ہے پی پیس پارٹی ہے ایک پارٹی کو دیوار میں لگایا ہے اور دوسری پارٹی سوالات اٹھا رہی ہے اور اگر دوسری پارٹی نے بھی کہہ دیا کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہیں یا پروسس سے پہلے تو پھر اس الیکشن میں کیا نتیجہ جو بھی آپ نکال لیں اس کا کیا فائدہ ہوگا دو الیکشن پہلے آپ کے ڈسپیوٹڈ ہیں اب تیسرا اگر ڈسپیوٹڈ ہوتا ہے وہ دو الیکشن ہونے کے بعد ڈسپیوٹ ہوا ہے یہ پہلے ڈسپیوٹڈ ہوگئے تو اس کے بعد آپ میاں صاحب کو دو تہائی اکسریت یا جتنی مرجی اکسریت سے لاکر لیجٹی میں اسی کیا رہ جائے گی دو تہائی اکسریت مل جائے گی انہیں ہی وہ تو کہہ رہے ہیں نا جی کہ ایک سو پچیس اور بڑی زیادتی کر رہے ہیں بیان دیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو سرپرائز ملے اور پھر آپ کو ہماری ہی ضرورت پڑے اقتدار میں آنے کے بعد کہ سب ہی کٹھے بیٹھے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں ایک سو پچیس تو یہ کیوں زیادتی کر رہے ہیں وہ ایک سو اکتالیس کیوں نہیں کہتے پنجاب کے اندر ساری زیتے نکال لیں مطلب پھر بھی پھر بھی کیا ہے حکومت بنا پائیں گے تو یہ جو باتیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ نہ کریں لوگوں کو گراؤنڈ پر نظر آ رہا ہے کیا ہو رہے ہیں ایڈمیسٹیشن پنجاب کے اندر کیا کر رہی ہے باقی چیزیں اور ابھی جو لگا دی ہیں الیکشن کمیشن میں ریٹرننگ آفیسر اسیسٹن کمیشنس لگا دی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کتنی دیر تک اپنا وزن دوسروں کے کندوں پر ڈالتا رہے گا آپ مجھے بتائیں یہ چار گورنرس بیٹھے ہیں جو متوقع اتحاد ہیں ان چاروں پارٹیوں کے گورنرس بیٹھے ہیں پنجاب میں نونلی کا ادھر ایمکی ایم کا ادھر جی ایو آئی کا وہاں پر باپ پارٹی کا تو کم از کم پہلے الیکشن کمیشن ان کو تو ہٹائے اور پھر لوگوں کو جو شکایت ہے میرے سمیت پنجاب کے اندر جو پرچے ہو رہے ہیں لوگوں کے ہمارا ہوا ہے میرے بھائی کے خلاف سیونی ایٹی اے لگائی ہے باقی لوگوں کے خلاف جو پرچے ہو رہے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گی دوسری بات یہ ہے ایک دم اتحاد بلوچستان والے بھی یہاں جانا شروع ہو گئے باقی بھی وہ جو آئی پی پی والے بھی ہیں کاف لیگ والے بھی ہیں آپ کسی انٹیلیکشوال کو چھوڑیں آپ کسی انٹیلیکشوال کو چھوڑیں آپ باہر نکلیں ایک آفیس سے کسی ریڈی ویلے سے پوچھیں یہ کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کیا ہوگا ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس ملک میں الیکشنز فیر اور فری نہیں ہوتے کسی مسئلے کا کوئی حال نہیں اچھا چوڑی صاحب یہ بھی بتائیں کہ اس کی پھر ایک اور دوسری فلپ سائیڈ یہ ہے کہ جس طریقے سے میاں صاحب آئے تھے آپ کے پنجاب کے لوگوں نے پریس کانفرنسز بھی کی تنقید بھی کی لیکن جب میاں صاحب آئے 21 اکتوبر کو جو ان کا منارے پاکستان کا جلسہ تھا مفاہمت 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 میں ریونج نہیں لوں گا میری کوئی کسی سے بدلے کی خواہش نہیں ہے کیا وجہ کیا بنی ادھر معاملات خراب ہو گئے یا عوامی پر زیرائی نہیں ملی کہ میاں صاحب کو پھر سے مضاحمت کی طرف آنا پڑ رہا ہے اب وہ احتساب کی بات کر رہے ہیں پھر سے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ یہ کیا 93 تک چلے گئے ہیں 99 کا وہ ذکر کر رہے ہیں ہوا کیا؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ میاں صاحب وہاں پہ کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ جہاں سے گئے تھے اب ایک تو انہیں اپنا کوئی پروگرام دینا پڑے گا اگر کوئی ہے ان کے پاس تو یہ نہیں کہ میں ٹھیک کر دوں گا کیسے ٹھیک کریں کہ یہ بتانا پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میاں صاحب نے جو ابھی تک آف کلر بلکل نظر صرف میٹنگز میں آتے ہیں اس کے علاوہ کہیں کوئی یا دو جگہ پہ گئے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ انہیں آج کے دور کے جو چیلنجز ہیں ان کا شاید ادراک ہی نہیں ہے وہ لاہور چیمبر میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ وہ کیا ہوتی ہے وہ منی لانڈرنگ میں اجازت دے دوں گا سب کو آپ گریل اس سے ابھی ابھی نکلے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں تو وہ چیزیں ان کو پتا نہیں ہے اس وقت پاکستان کینے چیلنجز کا شکار ہے اور اس سے کیسے دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ایشیوز پہ جو عام آدمی کا ایشیوز ہیں عام آدمی کا ایشیو روٹی ہے روزگار ہے مسائل ہیں باقی کے تو اس پہ تو کوئی مجدوروں کے لیے کسانوں کے لیے نوجوانوں کے لیے کوئی پروگرام بھی نہیں دیا لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ اکیس کو وہ اپنا پورا ایک روڈ میپ دیں گے کیا روڈ میپ دیا کچھ بھی نہیں صرف انہوں نے یہ بتایا کہ میری کوئی بدلے کی خواہش نہیں ہے جو کہ اب وہ آگئے واپس اسی پہ مضاہمت پہ آگئے یہی وجہ کہ شاید بلاول صاحب کیا بھی رہے ہیں کہ پھر سے انہی لوگوں کے ساتھ یہ دوبارہ پنگا لیں گے اور دوبارہ کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا ہم یہ کہتے ہیں بڑا سمپل کہتے ہیں کہ آپ کتنے تجربے کرنے ہیں اس ملک کے اندر بان کریں تجربے لوگوں کو فیصلے کرنے دیں آپ ایک کو لاتے ہیں پھر اسے لڑتے ہیں پھر اس کو نکالتے ہیں پھر دوسرے کو لاتے ہیں اس وقت جو لڑائی ہو رہی ہے تو پیپلز پارٹی پر کھل کے مطالبہ کرتی ہے کہ اس وقت جو سابق وزیراعظم جیل میں ہیں ان کو بھی پھر نکالیں نہیں ہم بلاول صاحب نے تو کل کہا یہاں پہ سپریم کورٹ کے باہر میں ان کے ساتھ تھا انہوں نے کہا کہ سب کو دیں ان کو بھی الیکشن لڑنے دیں سب کو لڑنے دیں الیکشن کیا ہارے جائے پیپلز پارٹی ہار جائے گی الیکشن آپ فیر اینڈ فری کریں کیوں کرتے ہیں ایسے تجربے جن کا پھر پاکستان کو خمیازہ بکتنا پڑتا ہے بند کر دیں کتنے تجربے پہلے ہو چکے ہیں پچھتر سالوں کے اگر ہم دیکھیں گوھر سے دیکھیں تو ہم تو دائروں میں گھوم رہے ہیں ادھر ہی آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو کتنا اور یہ چیزیں کرنی ہیں جتنے بھی آپ نے تجربات کی وہ سارے غلط ثابت ہوئے